لہذا کریں دعا اللہ سے دل لگا کر دعا کریں پھلوں پر نگاہ رکھ کر دعا نہ کریں پلیٹوں پر دعا دسترخان پر نظر رکھ کر دعا نہ کریں دل لگا کر کیونکہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ ذرا یہ یاد رکھئے کہ آپ کش کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں لوگ قرضہ لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے ضرورتیں اپنی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا حرام نہیں ہے قرضہ لینا ضرورت مانگنا بھائی ذرا ایک منٹ فون دیجئے فون لیتے ہیں نا ذرا ایک منٹ دھو ریال دیجئے چینج ہو تو میں بھی آپ کو بعد میں دے دوں گا یہ ہوتا ہے نا شکر ختم ہو گئی شکر لیتی ہے نا بہن بہن سے پتی ختم ہو گئی چاہی کی ذرا پتی دے دیں یہ آئیں گے میں ان سے مگا کے دے دوں گی یہ چیزیں جائز ہیں نا تو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا دنیاوی امور کو تو وہ مانگنے میں کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے ذرا دیجئے ایسے کبھی نہیں مانگتے ہیں معلوم ہے سب کو ایک ضرورت ہے بھائی سامنے والے سے مانگنا ہے تو اس کے لیے ایک مقدمہ بانا جاتا ہے ایک طریقے سے مانگا جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتی چاہیے اس سے آپ کو شکر چاہیے اس کا فون چاہیے اس کی گاڑی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بغیرہ بغیرہ اللہ رب العالمین خالق مالک عزام بار بار موزن صاحب اقامت میں بار بار ہم کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس کی شان ہے عظیم ہے اس کے ہاتھ میں دنیا پوری دنیا اس کی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارب آسمان آسمان کی ہر چیز اس کی ہے زمین زمین کی ہر چیز اس کی ہے پیغمبروں نے جس سے مانگا آدم علیہ السلام درخت کے پاس گئے پھل کھا لیے نہیں کھانا تھا ربنا ولمنا انفسنا دعا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا انت کیا ہے وہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انی لیمان زلطہ انی لیمان زلطہ علیہ من خیر ان فقر پیغمبروں نے زکریہ علیہ السلام دعا اولاد مانگ رہے ہیں ایوب علیہ السلام اپنی بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کا خیر اور نیکیاں مانگ رہے ہیں پیغمبروں یونس ابن مطہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من ابضالی من نجات مانگ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فیرون اور اس کی قوم سے نجات مانگ رہے ہیں تو پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں تو ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو یہ یاد رہے کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کون ہے وہ سنتا ہے جی دل کی بات بھی سنتا ہے آہستہ بولے تب بھی سنتا ہے اور وہ دینا چاہے تو کوئی ذات اس کو نہیں روک سکتی ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ اگر دینا چاہے آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے کوئی ذات دنیا میں روک نہیں سکتی اور اگر وہ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ چیز نہیں پہنچا سکتی آپ تک وہ عظیم ذات فرشتے جس سے ڈر جاتے ہیں پیغمبروں کے آنسوں نکل گئے جس کے خود سے پیغمبروں کے نیک لوگوں کے اولیاء صالحین در گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس اللہ کا کلام پڑھ کر روتے تھے تو رونی کی آواز صحابہ سنتے تھے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ان کے سامنے کیا گیا ان کی داڑیاں تر ہو گئی رو رو کر خوف کا یہ عالم اتنا بڑا رب ہے وہ معمولی چیز اس کی ذات اس کے صفات اس کے افعال وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اس نے اپنے کلامیں بیان فرمایا کہ کسی چیز کا اگر ارادہ کر لے وہ تو کیا کہتا ہے فَيَقُلُوا مجھے کے علاوہ بھی رمضان میں غیر رمضان میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں قیامت کے دن ساتوں آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اور پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اللہ اکبر وہ کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم اس کے عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں بات فرشتے کے بارے میں فرمایا حملت العرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی یہ گردن اور یہ کان اس کے درمیان کا جو حصہ ہے کس کا فرشتے کا سات سو سال کی مسافت سیون ہنڈرڈ ہیئرز ڈسٹنس ایک تیز جانور یا تیز رفتار سات سو سال تک سفر کرتا جائے تو وہ کتنی مسافت تے کرے گا کتنے کلومیٹر کتنے ڈسٹنس تے کرے گا وہ اتنی دوری فرشتے کے اس حصے کی ہے سمجھ رہے ہیں تو وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے جب وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اس کو پیدا کرنے والا وہ رب جس کے سامنے ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا کوئی ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ عظیم اللہ کبیر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا عظیم ہے اس کی بڑی شان کل یوم ہوا فی شان سوی رحمان لہذا ہاتھوں کو جب اٹھائیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پورا عدب ہونا چاہیے پورا احترام ہونا چاہیے دل لگا کر اس سے دعا کرنی چاہیے یقین سے مانگنا چاہیے اور اپنی آجزی ہم کیا ہیں اس کے سامعبت ہے وہ ہمارا اتنا بڑا رب ہے اور وہ توبہ پسند کرتا ہے آپ کو معلوم وہ دعا پسند کرتا ہے اس نے کہا ہے مانگو یہاں جو دنیا سے ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کہتے ہیں آئیے پیسہ لیجی آئیے شکر لیجی آئیے پتی لیجی آئیے گاڑے لیجی میں جو چڑھے دوں ہم جا رہے ہیں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دوں گا اور ہم نہیں مانگ رہے ہیں یہ کیسی بدبختی ہے کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم کو ضرورت نہیں اللہ کی نوز بلا منزل یہ سمجھنا بہت بڑا بہت بڑی غلط بات ہے یہ اللہ محفوظ رکھے ہاتھ اٹھائیں تو احساس اپنے اندر پیدا کریں یہ یاد رکھے کہ ہم عظیم اللہ سے مانگ رہے ہیں سمی اللہ سے مانگ رہے ہیں مجیب اللہ سے مانگ رہے ہیں خفور اللہ سے بخشوار ہے اپنے آپ کو لہٰذا اللہ سے دعائیں کریں اللہ سے مانگیں یہ مانگنے کا مہینہ ہے بھئی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ بچیوں کے رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ کدھر کدھر جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں غیر اللہ کے در 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 پھڑتے رہتے ہیں نوز بلا منزلے وہ تعویز لٹکا وہ کسی نے مشورہ دے دیا لٹکا دیا وہ فلاں درگاہ پہ جا کے سجدے کر دو وہاں مانگ لو وہاں سے کوئی جو ہے وہ کیا بولتے ہو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا نوز بلا منزلے کیسے کیسے جنگلے ہیں نوز بلا منزلے شرکیا غلط ہے محفوظ رکھے اپنے آپ کو اس سے میرے بھائی توبہ کر لیجئے اسے غلط راہوں سے ہمیں ضرورت نہیں ہے حسبون اللہ پیغمبروں نے کہا بڑی بڑی مصیبتیں آئیں کیا مطلب حسبی اللہ حسبی اللہ قرآن میں ہے نہیں ہے اللہ میرے لیے کافی ہے سوال کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب ہے تو ہم کیوں دوسروں کے در پر جائیں ہمیں غیر اللہ کی کیا ضرور اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے ہاتھوں دعا کیجئے آج دعا کیجئے اللہ تو تیرا محتاج بنا اور ہم تیرے محتاج ہیں ہمیں کسی کا محتاج مت بنا یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اتنا چاہیے یہ غیر اللہ کے سامنے اٹھیں گے اللہ اسی کے حوالے کر دے گا جاؤ مانگ لو ان سے جاؤ لے لو ان سے وہ جو سنتے نہیں ہیں جو قبر پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ہٹانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے مکھی نہیں ہٹا سکتے تمہاری مصیبتیں تمہاری بلائیں تمہارے پریشانے کو کیا ہٹائیں گے جاؤ انہی سے مانگ لو اسی لئے من تعلق شیعن وکھیل ایلی جس کا تعلق کسی چیز سے ہو جائے اللہ محفوظ رکھے کہ ہمارا تعلق غیر اللہ سے ہو ہمارے دل غیر اللہ سے جڑ جائیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں بس ہمارا تعلق اللہ سے رہے ہمیشہ ہم اللہ کے بندے من کر زندگی گداریں اللہ سے مانگنے والے اللہ سے دعائیں کرنے والے اللہ ہمیں بنا کے رکھے غیر اللہ سے محفوظ غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہمیں حسب اللہ حسب اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے ونعم الوکیل اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے حسب اللہ بڑی بڑی آزمائشوں کے وقت پیغمبروں نہیں آگ میں پھیکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز پڑھی آگ جلائی نہیں جلائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی لہذا ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے رمضان کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے اللہ سے دعائیں کیجئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگئے حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے اس کے یہ ہے ہمارا رب میرے بھائی الرحمن الرحیم بڑا رحم کرنے والا اور اس کی رحمتیں خاص اور اس پر یہ مہینے میں بہت ہوتی ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں چاہیے جنت مانگ لیجئے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اللہ سے مانگو جنت فردوس مانگو کیونکہ وہ عالیل جنہ ہے اللہ سے فردوس مانگی دعا کیجئے جہنم کی پناہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں انسان تین مرتبہ دن میں تین مرتبہ اگر جہنم سے اللہ کی پناہ مانتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے تیری پناہ لی ہے مجھ سے تو اپنی پناہ میں اس کو دے مجھ سے دور کر دے مطلب جہنم سے آزاد کر دے اور حدیث میں نے بیان فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کتنی راتیں ہوگے رمضان کی چار پانچ کیا ہماری گردنیں آزاد ہو گئیں نہیں مالو آزاد کس کی ہوں گی جو آزاد کروائیں گے اپنی گردنوں کو جو مانگیں گے اللہ سے دعا کریں گے بخشش طلب کریں گے جہنم سے آزادی مانگیں گے مانگیں آزادی خود کے لیے گھر والوں کے لیے بہرحال بات تو بہت ہے جتنا کہیں کم ہے اللہ کی شان کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ لمحہ کو غنیمت سمجھنے کی توفیق ادا فرما افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کی شان ہمیں نہیں معلوم ہم اللہ کی جو دیکھیں ہم پہچانتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن حق المعارفہ جس کو کہتے ہیں نا جو جیسے پہچان ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں وہ پہچان نہیں ہے نہ سکول میں تیچر اس نے کرائی ویسی پہچان ایک ہوتے ہیں نا صحیح انٹرڈیکشن پہچان صحیح پہچان اللہ کون ہے اس کی ذات اس کے افعال اس کی صفات اس کی عظمتیں اس کے کام یہ قرآن میں جو بیان کیے گئے اس کی نہ سکول میں ہوئی نہ استاد موسیقی موسیقی